اچھا آپ لوگوں کو جو دو تین چیزیں شیئر کرنی ہیں میں سے ایک تو انصار باسی صاحب کی جو سٹوری ہے انصار باسی صاحب نے کلیم کیا ہے جی کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ اپنے پرائیویٹ دوستوں میں یہ بات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں پائے گئے ہیں یا یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی سابق خاتونے اول ان کی جو ڈیل ہے جو لفظ ڈیل یوز کر رہے ہیں جو سابق خاتونے اول ہیں ان کی جو ڈیل ہے وہ گنڈا پور صاحب نے کروائی ہے چلیں اگر یہ بات ایسے اگر گنڈا پور صاحب کی ہم دو لمحے کے لیے مان بھی لیں تو ایک بات تو پھر کنفرم ہوگی کہ ہم لوگ جو کہہ رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مطلب کے ایجنٹ ہے یا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نچا رہے ہیں تو پھر یہ بات تو گنڈا پور صاحب اگر یہ ڈیل واقعی ہوئی ہے اب ہمیں پتہ بھی تو نہیں ہے نا کہ ڈیل ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے لیکن اگر یہ ڈیل ہی ہوئی ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے پھر تو گنڈا صاحب جو ہیں وہ یہ بات مانیں گے کہ جناب ڈیل اگر آپ نے کروائی ہے تو آپ کا اپنا رابطہ ہے آپ کے اپنے کنیکشن ہیں آپ خود ان کے بندے ہیں جو کہ اچھی بات ہے اس وقت آپ کو ان کا بندہ ہونا چاہیے کیونکہ ملک جس مشکل وقت سے گزر رہا ہے اس میں اس قسم کے جو آپ ڈرامے شعبد آبازیاں کرتے ہیں اس کو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا خیرہ نہیں ہاؤ یہ ڈیل کی ضرورت کیوں پڑی دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب کے جو دشمن ہیں وہ ایک ہی ہیں دونوں کے مشترکہ دشمن ہیں گنڈا پور کو علیمہ خان اور عمران خان کی بہنے کو اچھا انسان نہیں سمجھتی کیونکہ ان کے مطابق گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نہیں کر رہے جو اس وقت عمران خان کو چاہیے کیا چاہیے عمران خان جیل پر حملہ کیا جائے اٹیک کیا جائے توڑا جائے دروازے اور تالے کھول کر عمران خان کو جیل سے نکالا جائے اور گنڈا پور صاحب ایسا نہیں کر سکتے میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کر سکتا اور پھر وہ ان کی بہنیں جو یہ بھی چاہتی ہیں کہ ایک بہت بڑے تحریک چلائی جائے جس تحریک کے نتیجے میں حکومت کو عمران خان کو چھوڑنا پڑے بلکہ وہ خود بھی چاہتی ہیں بلکہ انہوں نے ثابت بھی کیا اگر دیکھا جائے وہ نکلی اس جلوز میں اور گرفتار ہوئی جہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب نہیں پہنچے تھے اور یہ ان کا وہ یہ وہ اکسپٹ کرتی ہیں گنڈا پور صاحب سے جب وہ گنڈا پور نہیں کر رہے اور دوسری طرف بشرا بی بی جو ہیں ان کے بھی دونوں کے حالات جو ہیں آپس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے تلقات ٹھیک نہیں ہیں یہاں پر آ کر بشرا بی بی کی اور پھر جو علی امین گنڈا پور کے بھی بہنیں ٹھیک نہیں سمجھتی تو یہاں پر جو دشمن ہے وہ مشترکہ ہے اور یہ دوستی جو ہے یہ اس بیس پر ہے کہ مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر لڑتے ہیں اور دوسرا بات ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ڈیل کی گئی ہے تو ڈیل کا جو علی امین گنڈا پور ہے اور پھر جو علی امین گنڈا پور کے بھی بہنیں ٹھیک نہیں سمجھتی تو یہاں پر جو دشمن ہے وہ مشترکہ ہے اور یہ دوستی جو ہے یہ اس بیس پر ہے کہ مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر لڑتے ہیں اور دوسرا بات ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ڈیل کی گئی ہے تو ڈیل کا جو علی امین گنڈا پور ہے وہ بشرا بی بی کو باہر لائے گا آرام ملے گا سکون ملے گا ٹھیکوں کے پیسوں کا حساب دے گا حساب حیصہ یہ چیزیں تو بشرا بی بی درہ ادھر زیادہ مصروف ہو جائیں گی اور عمران خان کی رہائی اور یہ جو دھرنے اور یہ جو سیاست اور لڑائی اور جار مار کٹائی اس سے بھی وہ عمران خان کو سمجھائیں گی کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم لوگ سڑکوں پر نکل کے ملک بند کر دیں لوگ مشکلات کا شکار ہیں گنڈا پور کو حکومت کرنے دیں وہ لوگوں میں ڈلیور کرے گا وہ لوگوں میں کارگردگی دکھائے گا تو انشاءاللہ خود بخود ہی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی فیور میں چلے جائیں گے تو آپ کو چھے مینے سال دو سال اگر جیل میں رہیں گے تو یہ مزید چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو اس لیے یہ سارا جال جو ہے وہ بنا گیا جو گنڈا پور صاحب کی باتوں سے نظر آ رہا ہے اور جو سٹوری ہے انسار عباسی صاحب کی میرے خیال میں یہ اس کے علاوہ اور تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اچھا ایک چیز جو اور ظاہر ہے میڈیا پر ہمارا دوست ہم اس پر بات کم کرتے ہیں لیکن چلیں تھوڑا سا ہلکا سا مطلب کے مسالہ ہے اس میں آپ کو سنائیں گے اسد تور ویسے پیارا دوست ہے ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا تو ہم زیادہ زیادہ اس میں کوئی بات نہیں کرتے لیکن کیونکہ اسد تور جو ہے وہ پاکستان کی جو سوشل میڈیا اس کا ایک وہ کریکٹر اور کردار بن چکا ہے ہیپن کوئی بھی ہو جاوے اسد تور دوست ذکر آن دا یہ آن دا ہے لیکن اسد تور سے پہلے امان مزاری صاحب اور انہوں ہسپنڈ کی بات کریں جو کہ گرفتار ہوئی ہیں اور وہ گرفتار کسی ایسی وجہ سے نہیں ہوئی جس کے لیے میں اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں مطلب جیسے وہ غزہ میں بچوں کی شہادت کے لیے کسی جلسے جلوس کی قیادت کر رہی تھی اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہو ایسا تو نہیں ہے وہ پاکستان اور انگلنڈ کی ٹیم انگلنڈ کی جو ٹیم تھی وہ پاکستان کے دورے پر ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے بہت ساری سڑکیں جو ہیں وہ بند کی گئی ہیں اب حکومت کے طرف سے کی گئی ہیں اس میں میرا آپ کا یا کسی کا اور قصور تو نہیں ہے لیکن اس کو بند کرنا بھی جرم سمجھا جا رہا تھا اور وہ ظاہر ہے واشا سلامت اور ان کے ساتھ جو شہزادی تھی ایمان مزاری صاحبہ انہوں نے وہاں سے گزرنا تھا انہوں نے اس وقت کا غصہ کیا کہ تم لوگ انہیں سڑکیں بند کیوں کی ہیں وہ سڑکوں سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جب پلیس کو کہا تو پلیس نے کہا کہ آپ دوسرا رستہ احتیار کر لیں یہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں ہمارے ملک میں سترہ سال کرکٹ نہیں ہوئی تو ہم کسی عید سے حادثے کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے پندرہ سال کرکٹ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ظاہر ہے اگر مطلب کہ ایمان مزاری اپنے ماں کا نام روشن کرتے ہوئے یہ بات کہاں برداشت کریں گی تو انہوں نے وہاں پر ان کے حسبن نے پلیس والوں کو بقیدہ طور پر تھپڑ مارا اور جب آپ دیکھیں پلیس والے تو اللہ معاف کرے پھر ان کو تو موقع ملنا چاہیے اور پھر آپ نے پلیس کو جو تھپڑ مارا اس کی پھر بازگشت دور تک جائے گی لڑائی جھگڑا تو لمبا ہوگا جب آپ نے پلیس کو تھپڑ مارا تو اس کے بعد پلیس نے دونوں میاں بیوی کو اپنے پاس مہمان بلا کر رکھ لیا انتہائی عزت و احترام سے کالا ٹراؤزر سونی کالی شرد ویچ اینکلائی سونی لگ دی پیسی ایمان مزاری مطلب ان پر کوئی تشدد یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی لیکن ظاہر ہے اب اس بات کو آپ کو پتہ ہی ہے حامد میر صاحب ہوں ہمارے بھائی حسد تور صاحب ہوں جہاں پہ کوئی حکومت مخالف چیز ہو رہی ہو جہاں پہ کوئی موقع ملے وہاں پہ باز تھوڑی آتے ہیں اب حامد میر صاحب اس کو بہت ساری چیزوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے معاملات اس کے اندر فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میرے خیال میں اگر وہ نہ جوڑتے تو اچھا ہے لیکن کیونکہ ان کو موقع چاہیے کہ حکومت پاکستان کے خلاف ایجنسیوں کے خلاف فوج کے خلاف ان کو موقع ملنا چاہیے حامد میر صاحب اب وہ اس کو زارے ازادی زہارے رہائے سے اور پتہ نہیں آئی رہو نو کس کی چیزیں جوڑے جا رہے ہیں لیکن وہ یہ اصل بات نہیں بتا رہا ہے کہ امان مزاری کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے امان مزاری صاحب نے پولیس والے کو تھپڑ مارا ان کے حسبر نے تھپڑ مارا بیریئر توڑے اور وہ رستہ کھولنے کی کوشش کی لوگوں پولیس والوں کے ساتھ سرکاری ملازمین کے ساتھ بقیدہ طور پر ہاتھا پائے کی تھپڑ مارے بدتمیزی کی یہ وجہ ہے ان کو اٹھانے کی ایسی ہرگز وجہ نہیں ہے کسی جگہ پہ تقریر کرنے پر بولنے پر یا پھر کوئی ایسی اور چیز ہے جس کے سے گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہاں پر میرے خیال میں تھوڑی سی حامد میر صاحب کو اور دوستوں کو احتیاط کرنی چاہیے خیال کرنا چاہیے ایک دوسرا جو جو جوک آف ڈے بنا ہوا ہے وہ ہے ہمارے اسد تور جو بھائی ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں ان سے لاکھ احتلاف ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے مجھے بھی احتلاف ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم لبکشائی نہیں کرتے روٹیر آل کے کھا دی ہوئی ہے لیکن آج بڑی مزے کی تصویر تھی ہے جو اسد بھائی وکیل کو لے کر آئے اور جو وکیل کو لے کر آئے پھر ان کے ساتھ انہوں نے فوٹو بنائی اور متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ جو اسد تور ہے وہ ایمان مزاری کے لیے اپنے پلے سے وکیل لے کر آئے ہیں اب اپنے پلے سے جب وکیل لے کر آئے ہیں تو وکیل پورا لے آتے ہیں لیکن میرے بھائی کا بجڈ اسد کا اتنے ہی ہے تو اسد بھائی اپنے بجڈ کے مچابق وزیر لے آئے وکیل لے آئے اور وہ وکیل جو ہے وہ تھوڑے سے چھوٹے قد کے ہیں اب دیکھیں علی احمد کرچ صاحب بہت بڑے وکیل ہیں لیکن ان کا قد چھوٹا ہے فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن اب دیکھا جائے تو ان کا قد چھوٹا ہے اور تھوڑا سا لگتے ہیں جیسے وہ جسے پنجابی کے اندرے کچھا کچھا تو یہ وکیل بچارہ پکا ہوگا پورا ہوگا وٹا وکیل ہوئے گا لیکن لگتا ہے کچھا کچھا وکیل اور سوشل میڈیا نے اس کو اٹھا کر جو ہے آسمانوں پر بٹھایا ہوا ہے تو اسد صاحب ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ بڑی بات ہے اور جب اسد پر بھی ایسا وقت آتا تو ایمان مزاری بھی اس کا پورا حق ادا کرتی ہے میرے خیال میں یہی تلق اسی کو نبانہ کہتے ہیں رل کے بیٹھ کے روٹی کھائی ہو تو اس کا مزہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ایک پر مشکل وقت آئے تو دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس لحاظ سے میں اسد بھائی کے ساتھ ہوں اچھا جی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ججز ہیں ان کی تداد بڑھانے کا وہ تیس سے پچیس تک جا سکتی اس تارہ ججزوں سے اور یہ ضروری اس لیے جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ففٹی سمتنگ جو کیسیز ہیں تھاؤزنڈ کیس ففٹی سمتنگ جو تھاؤزنڈ کیسیز ہیں ان کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے وہ ایک یا دو دن یا آدھے گھنٹے میں تو ہونی جائیں گے اس کے لیے آپ کو ٹائم تو لگے گا اب اس ٹائم جو لگے گا اس کے لیے انہوں نے ججز نے اس کے لیے قانون جو بل ہے وہ اسمبلی میں آ سکتا ہے اور وہ بل اگر پاس ہوتا ہے تو ججز کی تداد بڑھ جائے گی اس کے دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہوگا میرے اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ لمبی لائن میں لگنے کے بجائے کچھ کم عرصے میں مطلب فرض کیا کہ ففٹی سکس تھاؤزن اگر ستارہ ججوں نے کیس نپٹانے ہیں تو وہ اس میں جب چھ سات آٹھ نہیں آئے جائیں گے تو ڈیلی کی بیسز پر اگر آپ دو چار سو کیسز بھی بھگتائیں گے تو سوچیں آپ چھ مہینے سال میں کہاں سے کہاں پاتے ہیں یہ بڑا اچھا فائدہ ہوگا اور دوسرا بات کا ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے ہیں حکومت والے ہیں عمرانڈی ججوں کا جو تھوڑا سب یہ دیکھیں یہ تو بڑی مانداری کی بات ہے اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے تو جو عمرانڈو جج ہوں گے ان کی تداد بھی کم ہو جائے گی تو جو ایورج دیکھیں حکومت کو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو اپنے ججیز چاہیے لیکن جو اس وقت حکومت کے مخالف ججیز ہیں ان کا تو کوئی نہ کوئی کٹا کٹی کٹا کسے پاسے لگنا ہی ہے نا وہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے تو ان کی تداد بھی پھر خود بخود ہی لیس ہو جائے گی اور جو ازاد ججیز ہوں گے ازاد لڑائی لڑے ہیں جو عدلیہ کی لڑائی لڑے ہیں جو عوام کے لیے لڑے ہیں وہ میرے خیال میں ان کی تداد زیادہ ہو جائے گی یہی ایک اس میں یہ ایک مصبت کہلو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ہمیشہ کی طرح خیار رکھیں میں جس روڈ سے گزر کے آیا ہوں اب یہ جی پیو چوک سے ہم جو گزر رہے ہیں آگے پیچھے میرے جو نا وہ اندر کا وہ پرانا پرویسند ہلا کالج دور کا ویک اپ ہو جاتا ہے جہاں پہ آتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے پیدل اپنی زندگی کے جو سال نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری نائنٹی فور نائنٹی سکس اور اس سے پہلے ایٹی ایٹ یہ سارے جو سکول کے دور یہ ہمارا وہ ایک علاقہ ہوتا تھا لکشمی چوک جا رہے ہیں ہم نے پی ٹی وی جانے ہیں تو لکشمی چوک جا رہے ہیں تو یہ جو رستہ ہے کسی دور میں ہم یہاں سے گزر کے جایا کرتے تھے میفل تھیٹر میں ڈراما دیکھا جائے کرتے تھے یہاں پہ سینما ہوتا تھا ناز سینما ایک ہوتا تھا ہمارے سینما تھا اس کا نام اس کا نام پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا بھر ہمارے ایک دوست ہے تو وہ آئے کہ ہم فلم دیکھے ہیں تو ان سے پوچھا کون سینما تو انہوں نے کہا جی آئیوڈین میں تو وہ شاید آئیوڈین یا پتہ نہیں تو انہوں نے بڑا آئیوڈین ٹائپ نام لیا تھا وہ یہ کارنر پہ سینما ہوا کرتا تھا پتہ نہیں آپ یہاں پہ توڑ کے کچھ ان لوگوں نے اور بنا دیا تو یہ اب اس بٹ کڑائی والے چوگ میں بھی جا رہے ہیں کہ بٹ کڑائی چوگ جو ہے اس چوگ میں پہنچیں گے